خاندانہ میں عدابت ختم کرنے کے لئے ہوتی ہے نا دل دکتا ہے نا کوئی توڑے اور تم جوڑ ہو یہ حکم ہے نا تو جربے سے ایک آیت میں نے اللہ کے بدل سے اس کو پڑا بڑی زبردست سورہ مریم کی آخری دو آیات ہر نماز کے بعد آدمی تین بار پانچ بار سات بار جتنا اس کے پاس وقت ہے وہ پڑے تو اللہ کے فضل سے جس جس میں عدابت ہوگی اللہ اس کا خود انشاءاللہ جتنے آپ نے اذکار بتائے اس کو سلسل کرنے کی بھی کوئی احمیت ہوئی ہے کیوں نہیں ہے بیٹا کیوں نہیں ہوگی اب دیکھیں نا مجھے یہ تو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی یقین بھی ہوئی ہے یقین تو شرط ہے دیکھیں نا ایک بدبخت بچارہ مریض آتا کہتا جی میری فلان نے بولا کہ ہونو تو بیا کرا کے دخواہ اپنا جی میں ہون دی تو میں فلان نے دی تینہ ہوا ٹھیک ہے جی اس کی جو بالکل بے بس ہے بعد وقت اس کی بات پر وہ یقین کر کے میرے پاتھ بھاگا آگیا جی میری بابی نے کہا ہونو پتر تو بیا کرا کے دخواہ جی میں تیرا ہون دی تو اس کو اللہ کی کلام پر یقین نہیں اس رب پر جس نے تقدیر لکھی اس پر یقین نہیں کہ جو کر کے رہتا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے یقین شرط ہے اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں آپ اللہ پر کمزور امام رکھیں گے آپ کے ساتھ کمزوری پیش آئے گی آپ اللہ پر یقین سے کہ میں نے لینا اللہ میں نے لینا تو اس سے میرا کوئی نہیں بے ما استعظ ابہی موسیٰ وعیس ابہ ابراہیم اللہ دی وفا کہ میرا حق ہے نا جتنا ابراہیم اور موسیٰ کا تجھ پر حق ہے اتنا میرا بھی تجھ پر حق ہے کہ میں تیرا کمزور بننا ہوں لیکن میرا رب تو ہے میرا مشکل کشاہ تو ہے میرا حاج اترباد تو ہے میری بگڑی بنانے والا تو ہے امباس میرے بیٹے کو شفاہ دے مجھے نہیں پتا یہ کر میں تو بات جائے میں اس طرح کرتا ہوں قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقا نہیں چلتا ہاں اس کا غلبہ خلق پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریف پھیرائیں اور انہوں نے جو جو آمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراغنڈا ذروں کی طرح کر دیا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیں کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا یہ ہے ہمارے پر پر دکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے